تو حضرت اس کے بارے میں آپ کو بتائی گا کہ صاحب حال جو لوگ ہوتے ہیں حضرت یہ کیا کیفیت ہے کیا اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں حضرت اور کیا ایک مرید جب بیعت ہو جاتا ہے تو وہ فوراں ہی صاحب حال ہونے کی طرف بڑھنے لگتا ہے یا ابھی اس کو ویٹ کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں یہ صاحب حال ایک کیفیت ہے اور کیفیت محمود ہوتی ہے مقصود نہیں ہوتی اگر صاحب حال نہیں ہوا وہ حال تاری نہیں ہوتا انسان پر اور اس چیز کی کیفیت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو وہ اس کے مقصد کے اندر کوئی آڑے نہیں ہے وہ مقصد انسان اپنا مقصد کیا اتباع شریعہ اتباع سنت اور پیر و مشہد کی ہدایت پر عمل یہ اصل مقصد ہے اس پر اگر کرتا چلا جا رہا ہے وہ منازل تہہ کر رہا ہے وہ منازل تہہ کر رہا ہے ایسی ہے جیسے ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے کھانا کھاتے مزہ نہیں آرہا تو اس کی باڈی کو کیلوریز مل رہی ہیں وائٹ آمز مل رہے ہیں وہ سید مند رہے گا جیسے ہیلڈی فوڈ کو کھاتا ہے تو ہیلڈی فوڈ اس کو پاور دے گا لیکن مزہ بھلے آئے نہ آئے ایک آدمی کھانا کھا تو اس کو لطف آتا ہے ہر لوگ میں کوئی جھومتا ہے اس کو بھی اتنا ہی فیدہ دے گا جتنا اس کو دے رہا ہے جس کو مزہ آرہا اس کو بھی اتنا ہی فیدہ دے گا جس کو مزہ نہیں آرہا اس کو بھی اتنا فیدہ دے گا تو یہ مزہ آنا کھانا کھا تو یہ کیفیت ہے یہ کیفیت ہے یہ محمود ہے مقصود نہیں ہے بلکہ اسی طریقے سے یہ روحانیت کی جب غزہ ملتی ہے تو کسی پر وہ کیفیت تاری ہوتی ہے اور اسی کر کرتا تو صحیح بحال ہو جاتا جھومتا ہے نماز پڑھتا دوزار وقتہ روتا ہے سجدے میں گرتا تو بھی گڑاتا ہے ہاتھ اٹھاتا تو جب خدا کو اس کے سامنے خوب جہاں رونے لگتا ہے تو یہ کیفیات اور حالت اس پر تاری ہو جائے بہت مبارک لیکن ایک پر تاری نہیں ہوتی اُدھے پانچ وقت کی نماز پوری محبت سے پڑھ دی آداب اور شرائط کے ساتھ تو اللہ کیا اس کا بھی اتنی عجر ہے جتنا اس کا ہے بس اوقات پیر و مرشد کی نسبت کا جلدی اس کی اثر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے کافی اپنے آپ کو مزقہ مصفق کر چکا ہے اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے کہ جیسے اگر مسالہ تیار ہے تیلی کا مسالہ اگر تیار ہے تو بس تھوڑا سا رگڑ لگے گی جل جائے گا لیکن اگر مسالہ پر گیلا ہے تو گیلا مسالہ تو رگڑ جیتے لگا اور تیلی جلتی نہیں ہے تو بس اگر جو ہے وہ نفسانی خواہشات سے اس کا نفس علودہ ہے تو ذرا ٹائم لگے گا تاکہ خواہشات کا جو گیلا پن خوشک ہو جائے وہ اللہ کی محبت کا اندر بلکل ڈرائی ہوا اب جب اس پر رگڑ لگے کہ خدا کی محبت کا جڑ سے جل جائے گا تو یہ ہوتا ہے لیکن اگر جو پہلے سے اسی حالت میں آیا ہے کہ جب بالکل مسالہ تیار ہے اب وہ اسے شیخ رگڑ ایک لگایا ہے اللہ اللہ کی ضرب کا اور وہ بھڑک اٹھا اور صاحب حال بن گیا ایسا بھی ہو سکتا تو اس لئے اپنی اپنی کیفیات پہ ہے بعض شروع سے صاحب حال ہو گئے بعض مجاہدات کرنے کے وہ مرازل جبتہ کرتے ہیں پہلی کسافت ختم ہوئی اب روحانی لطافت حاصل ہوئی اب وہ صاحب حال ہوتے ہیں اور خدا کی طرح رجوع کرنے لگتے ہیں موسیقی موسیقی